نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يبقه قولی اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کی تمام ضرورتوں سے بہت اچھی طرح واقع ہے انسانوں میں سے کوئی انسان ہمیں اتنا نہیں سمجھتا جتنا ہمیں ہمارا رب سمجھتا ہے کیونکہ ہم اس کی تخلیق ہیں اسی طرح اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو ہمارا ایسا خیرخواہ ہو جیسا خیرخواہ وہ ہے کوئی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت وہ ہم سے کرتا ہے کوئی ہمارے لیے اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا وہ ہمارے لیے مہربان ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کی تخلیق ہیں ہم اس سے بلونگ کرتے ہیں اس نے جہاں ہماری جسمانی ضروریات کے لیے بہت کچھ پیدا کیا زمین و آسمان تک کی بہت سے چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں وہاں اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے کتابیں بھیجی کوئی بھی انسان اس وقت تک سیدھے رستے پر ہو نہیں سکتا جب تک وہ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے نہیں لیتا عقل دھوکہ کھا سکتی ہے پیغمبر دھوکہ نہیں کھاتے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں کتاب وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے یعنی قرآن مجید لہذا اس میں کوئی باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا نہ آگے سے آسکتا نہ پیچھے سے آسکتا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے حق محفوظ کر دیا گیا ہے اور حق موجود ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے یہ ساری باتیں جاننے بوجھنے سمجھنے کے باوجود ہم پسلتے رہتے ہیں ہم اپنی خواہشات سے مجبور ہو کر اپنے نفس سے مجبور ہو کر ایسے کام کرنے میں لگے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ خود ہمارے اپنے لیے بہت نقصان دے ہوتے ہیں ہم خود ایک ایسے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں جو ہمارے ہی لیے ہلاکت خیز ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس بوجھ کو دور کریں اور ہم زندگی اس طرح بسر کریں جس طرح ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے تاکہ ہم دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے نقصان سے بھی تو ہم بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا یا ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا اور شاید اس کا کچھ فائدہ کسی اور کو ہو لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے ہم نہ بھی جھکے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب ہم نہیں جھکتے یا جس کام کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہم وہ نہیں کرتے تو یہ ہمارے لئے نقصان دے ہو جاتا ہے وہ کیا نقصانات ہیں ان کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے وہ کون کون سے دکھ اٹھاتا ہے کون کون سی تکلیفیں اس پر آتی ہیں اس کے اپنے گناہوں اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور پھر بھی انسان نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے یہ تکلیف آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تکلیف کیوں آئی ہے اسی طرح یہ ہے کہ انسان جتنے جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل اتنا ہی سیاہ ہوتا جاتا ہے اور اس کے دل کی روشنی ختم ہونے لگتی اللہ نے ہر انسان کو ہدایت پر پیدا کیا ہے فطرت پر پیدا کیا ہے لیکن انسان جب اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے دل کی خرابیوں اور ان کی اصلاح پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ادعا او ادعا امام ابن القیم الجوزیہ کی ہے کہ بیماری اور اس کا علاج یہ کتاب دل کی بیماریوں اور ان کے علاج سے متعلق ہے اور بہت زبردست کتاب ہے اس کتاب کا ایک باب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو اردو میں ہے عربی پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اریجنل کتاب جو عربی میں ہی ہے ادعا او دعا اور اگر آپ عربی اور اردو دونوں نہیں پڑھ سکتے تو انگلیش میں بھی ایک کبریٹ سا ورزن ہے اتنا اچھا نہیں ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کیا کتاب کا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اردو سمجھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو پڑھا کر اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کی ہے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیا کہ کچھ عبارتیں مشکل ہوتی ہیں تو عام طور پر لوگ پڑھنے میں پھر کبراتے ہیں بہرحال اس کا ایک باب میں نے آج سلک کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور وہ ہے دل پر گناہ کے اثرات یعنی جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو خود ہمارے دل پر کیا اثر ہوتا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ دل ہمارے جسم کے اندر ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے یا ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہمارے آزا پر آتا ہے اگر ہمارے دل کے اندر خوشی ہو تو وہ ہمارے سارے جسم میں پھیل جاتی اور اگر دل میں غم ہو تو وہ سارے جسم میں آتا ہے اور اگر دل میں کوئی تکلیف اور استراب اور قلق اور پریشانی ہو تو اس کا اثر بھی سارے جسم پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ خبردار جسم کے اندر ایک گوشکل اتھارا ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ہر چیز ٹھیک ہو گئی اور اگر وہ بگڑ گیا وہ خراب ہو گیا تو باقی سب کچھ بگڑ گیا ہم باقی آزاد کے ساتھ یعنی باقی جو ہماری لمس ہے ان کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک دل سلیم نہ ہو دل درست نہ ہو دل ہدایت پر نہ ہو دل کے اندر ایمان نہ ہو یہ ہم سب پر بہت لازم اور ضروری ہے کہ ہم دلوں کی اصلاح کے لیے باقاعدہ کوشش کریں مجاہدہ کریں اپنے ساتھ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو عام طور پر ہماری ساری توجہ کس طرف لگ جاتی ہے ظاہر پہ رچولز پہ مجھے اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے وہ بھی دین کا اقصہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جتنے بھی کاموں سے ببادت ہے لیکن اگر دل خراب ہے نیت خراب ہے اخلاص کی بجائے ریاکاری ہے ایمان کی بجائے لفاق ہے دل کی سلامتی کی بجائے وہاں پر مرض ہے جیسے صورت البقرہ کے شروع میں آتا ہے فی قلوبهم مرض منافقین کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مردہ تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے تو دل کی بیماری منافقت کو جنم دیتی ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل بیمار ہوتا ہے اور دل بیمار ہو تو انسان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اور جب کمزوری آتی ہے تو انسان کے عمال کے اندر روح نہیں جاتی وہ درست نہیں ہوتے تو اس لئے اگر دل خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز خراب ہے تو یہ بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ویسے فیزیکلی اگر کسی کے دل میں کوئی تکلیف ہو تو انسان فوراں فوراں دوڑتا ہے اور علاج کرتا ہے پورا لائفشٹیل تبدیل کر لیتا ہے تاکہ دل سلامت ہو دل صحت مند ہو تو اگر روحانی طور پر دل بیمار ہے تو ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے دل بیمار کیوں ہوتے ہیں یعنی گناہوں کی وجہ سے تو گناہ کیسے کیسے اثرات ڈالتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ معاسی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجئے ان کے اسباب پر نظر ڈالیے پھر ان کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں کے چھوڑنے کی طرف بلائیے یعنی کہ اگر یہ کنیکشن سمجھ میں آجائے پورا سرکل اگر آپ کی سمجھ میں آگیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے دل بیمار ہے دل بیمار ہے تو سارے عمال خراب ہیں تو پھر ہم ضرور کوشش کریں گے اپنے عمال کی درستگی کے لیے کس کی طرف دل کی صحت کی طرف اور پھر دیکھئے کہ روٹ کیا ہے کیوں بیمار ہے دل کیونکہ یا تو دل ایمان سے بھرپور ہوگا یا اس کے اندر نفاق ہوگا یا وہ روشن ہوگا یا وہ اندھیرے میں ہوگا یا وہ قلب مطمئنہ ہوگا یا وہ قلب مسترب ہوگا یا وہ قلب ایسا ہوگا کہ جس کے اندر اللہ پر توقیل یقین اور اعتماد ہوگا یا وہ شیکی ہوگا اور انسان اللہ کے بارے میں شک میں ہوگا یا اس کے جب دعا بھی کرے گا تو اس میں بھی رو 이야ی نہیں کہ میری تو دعا شاید قبول نہ ہو تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور روٹ کاؤس دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہیں کونسی چیزیں ہیں اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن نہیں باقی چیزیں چھوڑیئے شاہد ان کو دیکھنے میں دیر لگے لیکن ہم سب ایک سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ کیا میرا دل اتمنان سے بھرا ہوا ہے پر سکون ہے یا اس کے اندر خوف ہے یا اس کے اندر بیچینی ہے یا اس کے اندر ایک ایمٹینیس ہے وہ کہاں کھڑا ہے کیا ہے وہاں کیونکہ وہ آپ ہی جھانکے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ خود ہی آنسٹ ہوں گے تو وہ سب پتا چلے گا کیونکہ اگر وہ ایمٹی ہے اگر وہ کسی چیز میں دل لگتا نہیں تو ایسی صورت میں پھر بہت ضروری ہے کہ ہم فکر مند ہو جائیں اور کچھ کرنے کی طرف چلیں کہتے ہیں کہ کسی آقل اور دانش مند نہیں کسی بھی آقل سمجھ رکھنے والے نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائیں گی نمبر ایک دل پر گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے احساس محرومی ہوتا ہے ایک ڈپریویشن کا احساس ہوتا ہے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دل پر تالہ لگ جاتا ہے دل پردے میں دب جاتے ہیں زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل اور آنکھیں اُلٹ جاتی ہیں گناہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں اس میں پر اس کا دل نہیں لگتا وہ اس کو خود اس کی اپنی جان سے غافل کر دیتے ہیں گناہ سینوں کو تنگ کر دیتے ہیں دل کو بھیجتے ہیں حق سے بھٹکا دیتے ہیں غلط راہ پر لگا دیتے ہیں اور دل اُلٹ کر رہ جاتے ہیں پھر خیر اور حق کی بات اس کی اندر نہیں جاتی اس سے وہ دور بھاگتے ہیں یہ جب میں نے آپ کو ایک ریٹیریا دیا نا کہ اپنے اندر خود پوچھ کر دیکھئے کہ دل کی کیفیت کیا ہے یہ اس لیے دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے دوستوں کی پہچان کیا ہے کہ ان کے دلوں میں خوف اور غم نہیں ہوتا ایک ادرتی بات ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی ایسی خبر کو سنیں جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے زلزلہ آنے لگے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ خوف نہ ہے لیکن اس خوف کے اندر بھی ان کے اندر ایک خاص قسم کا اتمنان ہوتا ہے دیکھئے آج زلزل ہیں تو کل تو قیامت کے دن آنا ہے نا آج کوئی بلند چیخ جو ہے وہ ہمیں دہلا دیتی ہے تو کل قیامت کی چیخ تو اس سے بھی کہیں بڑی ہے آج اگر کوئی چیز ہمیں پریشان کرتی تو کل کا دن تو اس سے بھی زیادہ پریشانی کا دن ہے تو how do we react ہمارے responses کیا ہوتے ہیں جب ہم کوئی بری خبر سنتے تو کیا response ہوتا ہے جب کوئی ہم دھماکہ سنتے کیا response ہوتا ہے جب کوئی ہم خوف دلانے والی چیز کے بارے میں جانتے تو ہمارا response کیا ہوتا ہے اس وقت اپنے دل سے پوچھیں کہ کیفیت کیا ہے مثلا کسی کی وفات کی خبر سنی دل کی کیفیت کیا ہے کسی کے نقصان کی خبر سنی دل کی کیفیت کیا ہے اس کو ہم نے کیسے accept کیا اس کے اوپر ہم نے کیا ریاک کیا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے اگر واقع اس کے اندر ایمان ہوگا تقوی ہوگا توکل ہوگا اخلاص ہوگا تو سارے responses بہت positive ہوں گے اور اگر ان چیزوں سے دل خالی ہوگا تو responses بہت negative ہوں گے بہت negative ویسے میں کبھی سوچتا ہوں کہ انسان کو حق کیا ہے اللہ کے کسی بھی فیصلے پر ناراض ہونے کا ہے کونسی چیز ہماری کونسی چیز ہماری ہے کیا یہ جو ہاتھ ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہمارے ہیں ہم نے بنائے ان کو ہم ترقی دے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر ناراض ہونے کا حق کیا ہے اگر وہ کوئی بھی چیز ہم سے لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے وہ چاہے تو ہمارے ساری اولاد لے جائے ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ٹھیک ہے اولاد کی محبت اس نے ہمارے دل میں ڈالی اور اگر اس میں سے کوئی چیز جدا ہو جاتی ہے ہم سے تو آنسو بہنا ایک دل کی نربی کی علامت ہے لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا کہ جس سے وہ ناراض ہو اگر جو مال اس نے دیا وہ واپس لے لے تو ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے دل میں پھر بھی رضا مندی ہوگی اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ غم آئے گا لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں کرے گا خوف آئے گا لیکن وہ اللہ کے قریب کرے گا یہ پہچان ہے قلب سلیم کی کہ ہر چیز انسان کو ہر حادثہ ہر پریشانی ہر دکھ ہر مصیبت انسان کو مزید اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے ہر تکلیف ہر مشکل انسان کو اللہ سے اور دور 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 کرنے لگتی یہی علامت ہے دل بیمار ہونے کی اور اللہ کی ناراضگی کی کیونکہ جب بندہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے لیکن جب بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس سے راضی ہوتے ہیں تو دلوں کی چار قسمیں ہیں حزیفہ بن یمان سے روایت ہے القلوب اربعہ دل دل چار قسم کے ہیں قلب اجرد پہلا دل جو بیداغ دل ہے جس کے اندر چراہ کی روشنی چمکتی ہے یہ مومن کا قلب مومن کا دل اللہ کی نور سے منور ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارب مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تک انہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یقاد زیتوہا یدیعو ولو لم تمسس سنار نورنا لا نور یہد اللہ لنوریہی مئیشا و یدرب اللہ الامتال للناس واللہ بکل شئینا لیم تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا باقی ہمارا سینہ وہ تاک ہے کہ جس کے اندر دل ایک چراہ کی طرح ہے جس میں ایمان ہے اور جس کو علم کی روشنی علم کا تیل کل رہا ہے اور پھر وہ ایسی روشنی ہے کہ جس سے وہ خود ہی اندر منور نہیں بلکہ وہ شوائے اور وہ وائب دوسروں تک بھی جاتی ہیں وہ دوسروں کو بھی منور کرتی ہیں تو پہلی قسم کا دل ہے وہ دل جو روشن ہوتا ہے جو اللہ سے کنککت ہوتا ہے جس سے براہ راست ایک روشنی مل رہی ہوتی ہے دوسرا دل قلب مغتا جس پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا نا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُل کہ ہمارے دل پردے میں ہیں یہ دل کافر کا دل جس تک کوئی روشنی نہیں جاتی ہدایت کی بات اندر جاتی ہی نہیں اچھی سے اچھی بات اس کو بتاؤں سمجھ میں نہیں آئے اس کو قبول نہیں کرے گا تیسرا قلب منقوس الٹا دل منافق دل اور چوتھا وہ قلب جس میں ایمان اور نفاق ساتھ ساتھ ہیں اور ہر چیز اپنی طرف کھیجتی یہ اس شخص کا دل ہے کہ وہ جس محول میں جاتا ہے اگر ایسی مجلس میں جائے جہاں ایمان ہے جہاں لوگ نیک کام کریں تو وہ در کچھنے لگتا ہے لیکن جب وہ کسی اور مجلس میں جاتا ہے جہاں پر لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے پھر جو چیز غالب آج ہے وہ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یعنی یا ایمان غالب آجاتا ہے یا پھر نفاق غالب آجاتا ہے اب اس میں سب سے بہترین دل جو ہے وہ منور روشن دل ہے کہ جو کہیں پر بھی ہو چاہے وہ بازار میں ہو چاہے وہ لوگوں کی مجلس میں ہو چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو اس کے دل کا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا وہ اور طرح کی باتیں سنے گا لیکن اس کا دل اپنے رب کے ساتھ منسلے گا ایسے ہی انسان صبر کر سکتا ہے کہ اسے بڑی سے بڑی بات کہتے ہیں وہ آرام سے پی جاتا ہے جیسے کچھ بات ہی نہ ہو ایسے ہی دل بڑے بڑے صدموں پر پرسکون رہتا ہے ایسے ہی دل بڑے بڑے مقصانات پر اللہ کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے اس کو رہا دکھاتا رہتا ہے ہر صدمے ہر غم دکھ تکلیم پریشانی کنپیوزن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا را دکھا دیتا ہے اس کو پتا چل جاتے کہ جانا کس طرح پر وہ بھٹکتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دل کے لیے کوشش کریں الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اس لیے دوسری قسم کے دل کا تو ڈر نہیں ہاں دل کی ہدایت کے لیے کسر سے دعا مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کیا دعا مانگتے تھے آپ تو انہوں نے کیا بتایا آپ دعا مانگتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے اللہ جو دلوں کو اولد پلٹ کرتا ہے میرے دل کو دین پر جمع دے یعنی اس کو حق پر ثابت کر دے وہ سیدھا رہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے لیے یہ دعا مانگتے تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دعا کسر سے مانگنی چاہیے تیسری چیز جو ہے نفاق جس میں انسان کے اندر قطن دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اگر ہو بھی تو صرف ظاہریت کی حد تک تھوڑی بہت کسی کے مجبور کرنے پہ تھوڑا سے کچھ کر لیا اور جب اپنی مرضی پہ ہوئے تو دین سے کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں یہ تو انتہائی خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ منافق کا دل ہے اور اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں جید میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری یہ بیماری ان کو دین کے معاملے میں دلچسپی لینے ہی نہیں دیتی یہ بلکل ایسے یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک بیمار شخص ہوتا نا تو اس کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اسے آپ کچھ بھی کھلائیں تو وہ کیا کہتا ہے بے مزہ ہے مزہ نہیں آتا اس کو تو اسی طرح جو منافق کا دل ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا دین کی بات میں مزہ نہیں آتا دین کی مجلس میں اس کا دل نہیں لگتا وہ وہاں بیٹھ کر بھی پریشان رہتا ہے بے چین رہتا ہے کہ کب یہ سب کچھ ختم ہو مسجد جانے کو دل نہیں مانے گا قرآن پڑھنے کی طرف دل نہیں راغب ہوگا اسی لئے آپ دیکھئے تو سورة الناس میں کیا آتا ہے خُلْعَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ مِنْ شَغْرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اس میں آپ دیکھئے کہ صدور کی بات ہے سینے کی بات ہے جس کے اندر دل ہے تو شیطان کا ایکسس کتنا ہے بس وہ سینے تک جاتا ہے جس کے اندر دل ہے جو دل محفوظ ہوتا ہے قلبِ سلیم سلامت دل ہوتا ہے اس کے اندر شیطان کی وسوسی احساب نہیں کرتے وہ فائٹ بیک کرتے ہیں اور جلا کے رکھ دیتے ہیں ان وسوسوں کو لیکن جو بیمار دل ہوتا ہے اس کے اندر ریزسٹس نہیں ہوتی تو پھر جو بھی وسوس آتا ہے ہر تیر اس کے اوپر جا کے لگتا ہے اور جو منافق دل ہوتا ہے پھر شیطان آ کر اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور یہی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آپ اگر کسی کو بعض اوقات جس سے بچے ہیں اگر ان کو آپ دین کی طرف نہیں بلاتی بہت لیٹ ایج میں اگر آپ ان کو دین کی باتیں بتانے لگتے ہیں تو ان کے ریاکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا ریپیل کرتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتے تو یہ جو بیمار دل ہوتا ہے وہ حق کی بات خیر کی بات بھلائی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا اس سے سخت بزار ہوتا ہے اور جو چوتھی طرح کا دل ہے جس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں دونوں چیزیں برابر میں ہیں کبھی ایمان غالب آ جاتا ہے کبھی لفاق غالب آ جاتا ہے اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے اس لئے ہم میں سے بہت سے لوگ بار بار یہ شکاعت کرتے ہیں کہ ہم بہت پسل جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم ٹھیک کریں ہم اپنے ساتھ احد کرتے ہیں پھر پسل جاتے ہیں پھر پسل جاتے ہیں تو کیا کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ جب کہیں فسلن والی زمین ہوتی ہے اور یہ دنیا ہے ہی فسلن والی جگہ تو اس میں پھر انسان کیسے چلتا ہے سنبھل سنبھل کے سہارا پکڑ پکڑ کے حتیٰ کہ جیسے ایک پہاڑ چڑنا ہوتا ہے تو آپ نے کلائیمبر اس کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح رسیاں پکڑ پکڑ کے آخر چڑھی جاتے ہیں بس آپ یہی سمجھئے کہ اس زندگی میں بھی ہمیں اسی طرح اس فسلن میں رسیاں پکڑ پکڑ کے کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو پکڑا کبھی اس کو پکڑا پکڑ پکڑ کے اوپر چڑھتے جانا ہے اور اس کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے ایسے لوگوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے صحبت سالے ضروری ہوتی ہے نیک مجلسوں میں جانا ضروری ہوتا ہے یہ وہ ساری رسیاں ہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَفُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوں مل کر تو وہ رسی کیا ہے القرآن قرآن مجید تو قرآن مجید کو تھام کے رکھنا وہ بیماری کا علاج ہے قرآن میں اللہ نے تو شفا نازل کی لیکن ظالموں کا خسارے کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ پڑھ کے فائدہ اٹھانے کی بجا اور مٹک جاتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کے لئے شفا ہے اور ایک ایسا مضبوط سہارہ ہے کہ جس کو اگر انسان پکڑ لے تو اللہ کے فضل سے وہ پھر اس منافقت کی کیفیت سے اور اس کمزوری ایمان کی کیفیت سے نکل کر بلندی پر پہنچ جاتا آخری اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو عبادت ایک خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے نماز ہے دل نہیں لگتا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَئِينَ کہ نماز بہت بھاری لگتی ہے بہت مصیبت لگتی ہے مگر کس کے لئے مشکل نہیں خاشئین جن کے اندر خشو ہے آجزی ہے ہمبل نصیب اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح انسان عبادت سے دور بھاگنے لگتا ہے بیمار دل والا انسان عبادت کا نام سنتے پریشان ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو نماز کے بارے میں بار بار بھی کہا جاتا ہے کہ دل نہیں لگتا لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا وہ آزان سن کر بچین ہونے لگتے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے لیٹ ہو رہے ہیں ابھی تک نہیں پڑی وہ وقت سے پہلے ہی انتظار میں لگ جاتے ہیں تو دونوں میں فرق ہے ایک آزان سن کے بھاگتا ہے اور دوسرا آزان سن کر لپکتا ہے تیسری چیز کہتے ہیں کہ گناہ دل کو بہرا کر دیتے ہیں حق بات سننا نہیں چاہتا زبان کو گنگا کر دیتے ہیں حق بات نہیں زبان سے نکلتی اندہ بنا دیتے ہیں حق دکھتا نہیں ہے سچائی نظر نہیں آتی قلب اور حق کے درمیان سماعت بنائی اور کلام کہ ویسا ہی بود ہو جاتا جیسے بہرک و آواز سے اندھے کو رنگ سے اور گنگے کو بات چیت کرنے کے بعد ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُدُورِ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں یعنی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں مگر آپ میں دیکھو گا ہر بندے کا دیکھنا فرق ہوتا ہے ایک ہی واقعہ ہوتا ہے ایک ہی خبر ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں تو کچھ اور مو سے نکالتے ہیں دوسرا پڑھتا ہے کچھ اور مو سے نکال رہا ہوتا ہے فرق کس چیز کا ایک شخص ایک چیز کو دیکھ کر ایک سبق سیکھتا ہے دوسرے کو کوئی سبق اس میں نظر نہیں آتا اس کی نگاہ عبرت والی نہیں ہوتی آنکھیں تو دونوں کی دیکھتے ہو سکتا ہے اس کی عینق کا نمبر کم ہو آپ سے اور آپ کی عینق کا نمبر زیادہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ دل کے نور اور بصیرت سے آپ وہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ جو دوسرا بغیر عینق کے جس کو ضرورت ہی نہیں عینق کی وہ نہ دیکھ پائے تو کمزوری کہاں ہے وہ دل میں ہے اندھا پن دل کے اندر ہے وہاں سے نظر نہیں آرہا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پر تعلیل لگی ہوئے ہیں دل بند ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں جاتا یعنی قرآن سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں اترتا بس صرف ایک بوجہ جو کٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے علامت کیا ہوتی ہے کہ اندر نہیں اتر رہا کیونکہ عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اخلاق نہیں بدلتے طریقے نہیں بدلتے زندگی کے اس لیے ہر قرآن پڑھنے والا مختلف ہوتا ہے ایک قرآن پڑھتا ہے اور اس کی چند آیتیں بھی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتی صحابہ اکرام ایسے ہی لوگوں بسے تھے ان کے دل روشن تھے ان کے اندر ایمان تھا سچائی تھی لہٰذا تھوڑا بھی پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے ہم پورا پورا قرآن مجید ختم کر جاتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی آخر کیوں یہی بنیادی بجا ہے پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ گناہ دل کو اس طرح دھسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سامان زمین میں درز ہے وہ دنیا کی محبت میں ٹوبے میں ہوتے ہیں اندر تک گسے میں ہوتے ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہتے ہیں قلب کے دھسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز بد اخلاقیوں کے پیچھے گھٹیا کاموں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے حکیر دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے اسی کے پیچھے تکتا رہتا ہے اب آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جن کو نیکی کا کوئی چھوڑا سا بھی موقع ملے تو اس کی طرف بھاگتے ہیں دوسرے وہ کہ جن کو اگر کوئی نیکی کا بڑے سا بڑا کام بھی یا فائدہ پتا چلے تو وہ ان کو بلائے جائے اس طرح تو وہ کہتے ہیں ہم ہر پاس وقت نہیں ہے we don't have time مجھ سے تو ہوگا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اندر دھسے ہوئے ہیں دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں اتنے مشغول ہیں دنیا نے اتنے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ واقعی وقت نہیں نکلتا واقعی وہ اس سے نکل کے باہر نہیں آتے کہ کچھ کر سکے اگر آپ جیسے کھڑے ہیں کوئی آپ کو دیکھتا ہے کوئی آپ کو بلاتا ہے کہ یہ کام کیجئے تو آپ پورا ہم چل پڑتے ہیں لیکن اگر آپ بستر میں گھسے ہوئے ہیں یہی فرق ہے کچھ لوگ دنیا میں بس اس طرح رہتے ہیں کہ کام چلاتے ہیں وہ دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن جو ہی نیکی کا موقع تھا وہ در دوڑ پڑتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے اندر اتنے مہم ہو چکے ہیں اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ وہاں سے اپنے آنکھوں پل آؤٹ کرنا اور پھر نیکی کی طرف جانا ان کے لئے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے یہ صرف کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہم سب اپنے اوپر لا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی چیز جس کا سوال ہے مثل خیامت کے دنوں میں وہ نماز ہے کہ ہم نماز کو کس وقت اور کس طرح ادا کرتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ سی رہے ہیں کچھ پکا رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں کچھ کلیننگ کر رہے ہیں اچھا پڑھ لیتے ہیں ابھی 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 کرتے ہیں کیوں دیر کرتے ہیں کبھی سوچیں نماز لیت کیوں ہوتی ہے فجر سے لے کے عشاء تک کی نمازیں لیت کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم جس چیز میں لگے ہوتے ہیں اس میں اتنے گزے بہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا 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 اور نکلتے 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 اس دھنزلے سے باہر آتے آتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ منافق پہلی نماز رہے جاتی منافق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اثر کی نماز اتنی لیت پڑھتا ہے کہ دھوپ پیلی پڑھ جاتی ہے اور پھر اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا اس میں چند ٹھوگے مار کے ختم حالانکہ اس سے پہلے بھی کر سکتا تھا پھر یہ کیفیت کس وجہ سے ہے کیونکہ وہ دل دنیا کی محبت میں اتنے دھوپ گئے ہیں اتنے دھس گئے ہیں دنیا میں اتنی دلچسپی اور انٹرسٹ بڑھ گیا ہے کہ ان کاموں میں تو خوب مہارت ہو گئی ہے لیکن قرآن ایک آیت بھی ٹھیک پڑھنی نہیں آتی اور اگر کوئی موقع بھی ہو گھر کے سامنے بھی کوئی پڑھانے والا ہو تو وقت نہیں ہے کہ اب ٹھیک کریں اور اب تو ملا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا باقی کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے ہم کبھی بڑے نہیں ہوتے جب دین کی کوئی بات آتی ہے تو ہم اپنے آپ کہتے ہیں کہ اب تو عمر گزر گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس دل کو اللہ بلندی دیتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے ایسا دل ہر وقت اچھے عمال بلند اخلاق اور اچھے کاموں کے گرد گھومتا رہتا ہے یعنی وہ چاہے دنیا کے کام کر رہا تھا مگر اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کاموں کے کرنے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد یہ کرنا ہے پھر یہ کروں گا یعنی اس کے سامنے ایک ہپ ہوتی ہے اور ایک منصوبے ہوتے ہیں اچھائی کی طرف جانے کے بعض اسلاف کا قول ہے یہ قلوب ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں لیکن بعض ارش کے اردگرد گھومتے ہیں اور بعض غلازتوں کے اردگرد دنیا کو غلازت کیوں کہا گیا وہ ایک حدیث یاد ہو گیا آپ کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بکری کے مرے وہ بچے کو کون دو دنہ میں خریدہ پسند کرے گا تو لوگوں نے کہا تو مفت بھی نہیں لیں گے تو فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدی کس سے بھی زیادہ فراب چیز ہے حقیق چیز ہے لیکن ہم اس کے تو خریدار بنے ہوئے ہیں مگر دین کے کام نیکی کے کام اس کے لئے ہمارے یہ مشکل ہوتی تو کچھ لوگوں کے دل ارش کے گرد گھومتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں ڈوبیں اور اس کی طرف گھومتے رہتے ہیں ہر چیز میں وہ یہ سوچتے ہیں اچھا اس کام سے ہمارا رب کتنا راضی ہوگا اس کام سے ہمیں کیا ملے گا اچھا کچھ لوگ الٹا سوچتے ہیں اچھا اس کام سے ہمیں دنیا میں فلان چیز کا کتنا فائدہ ہوگا فلان کو ملوں گا تو مجھے کیا ملے گا فلان کے لئے میں کچھ کروں گا تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ سارا وقت صرف حقیق چیزوں کے فائدوں کا سوچتے رہتے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے کام بھی یہ سوچ کے کریں گے کہ اس کا مجھے کوئی دنیا کا فائدہ ملے کسی بیمار کی عادت ہو کسی تکلیم دے کی تکلیم دور کرنا ہو کسی مشکل میں وہ ہر وقت یہ سوچے گا مجھے کیا ملے گا جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب وہ ہے جو ذرہ برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ایک ڈاٹ کے برابر بھی اگر نیکی کے کسی یعنی اگر آپ نے ایک سینٹنز لکھا ہے اور اس میں کسی نے ایک اچھا نیکی کا سینٹنز لکھا آپ نے صرف ڈاٹ ڈالا تو آپ کو ڈاٹ کا بھی عجر مل جائے گا وہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا تو جس شخص کو یہ یقین ہو وہ نہ چھوٹی نیکی کو چھوڑے گا نہ بڑی کو وہ موقع دیکھے گا اچھا میرے کنٹیوپیشن اس میں ایک ڈاٹ کا میں ہی ڈاٹ ہی ڈال دوں کیونکہ میرا رب تو ڈاٹ کو بھی وزن دے گا ایک لقمہ بھی احد وہار برابر ہو جائے گا جو صدقہ خیرات کا انسان کرتا ہے اچھا ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا کوئی موقع آئے گا پھر بڑا سا کوئی زیادہ بڑا صدقہ کریں گے اور اگر نیکی کہ چھوٹے چھوٹے موقع آتے ہیں مثلا دینار دون دینار کی بات ہے تم کہتے ہیں اس سے کیا بن جائے گا آن میں صبح میرے سے اپنی چیک کری تھی تو ایک میل تھی چائنہ کا کوئی علاقہ تھا یا کچھ تو وہ ایک شخص تھا جو 93 ہیئرز کی عمر میں شاید بہت ہوا اور اس نے 90 یئرز تک سائیکل چلایا جو کچھ وہ کماتا تھا وہ اس کو جمع کر کے ایک سکول تھا جس کے 300 بچوں کی پیس دیتا تھا اور خود معمولی سا کھانا کھاتا تھا اور باقی ساری منی سیف کر کے وہ ان کو پڑھانے پر اس نے لگا دی اور اس طرح ایک طرح سے پورا گاؤں روشن کر دیا ہم لوگ بھی بہت سے ایسے دنیا میں علاقے ہیں جہاں جہالت ہے سکول نہیں تیچر نہیں بچوں کے پاس کتابیں نہیں پیس نہیں ہم بہت کچھ ان کے لئے کر سکتے لیکن ہم سوچتے ہیں اچھا ہمارے اس سے کیا ہوگا جب میں کانینا میں جب میں ہمیشہ وہاں دس ڈالر کا شاید دودھ کا ڈبا آتا تھا تو میں کہتی تھی کہ کسی ایک دن دودھ مس کر لو یا جوس کا دودھ تو خیر بیسک چلو نیٹ سائی جوس کا جوس تو ہم پانی بھی پی سکتے ہیں نا لگزری کے لئے پیتے ہیں ایک ایک دن کا جوس مس کر لو اور اس ایک دن کے پیسے کو آپ کسی چیارٹی میں لگا دو کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے یہ سمجھو کہ ایک دن جوس نہیں پیئے اور ایک دن جوس نہیں پیئیں گے نہیں ماریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ کوک پیپسی اس کی کیا نیوٹریشنل والیو ہے ہے کوئی کچھ بھی نہیں بس مزے کیلئے پیتے ہیں اگر ہم ایک دن کی کوک مس کر دیں ایک دن کا جوس مس کر دیں ایک دن کا پیپسی نہیں لے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کسی دن بھی آپ گروسری کرنے کے لئے جائیں تو جب آپ چیزیں اٹھا رہے ہو تو صرف ایک چیز اس کی قیمت دیکھ لیں شیلپ سے اٹھائیں نہیں اس کی قیمت کا صرف اتنا آپ صدقہ ڈال دیں کتنی گفہ ایسا ہوتا ہے جو ہم خرید تلاتے سارا یوز سٹڈی کرتے ہیں کتنا کچھ بنز میں جاتا ہے کتنا کچھ اوور ڈیٹ ہو جاتا ہے کتنا کچھ ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ ہم نے ہر ہفتے یا ہر مہینے بس اتنا صدقہ کرنا ہے اچھا باز وقت کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کہ فلان کام کوئی پراجرٹ چلا رہا ہوتا ہے کوئی ہمیں بتاتا ہے بس لوگوں کو تو مانگی کی عادت پڑ گئی آج اس کام کے لئے پیسے دے دو آج اس کے لئے دے دو شکر نہیں کرتے کہ کسی نے موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے مثلا ایک دو ڈالر سے میں کیا کر سکتی لیکن اگر میں ایک دو ڈالر کسی کو دے دیتی ہوں وہ ایک دو دے دیتا ہے ایک دو ایک دو وہ ایک جگہ اتنا ہو جائے گا کہ کسی کا گھر بن جائے گا اسے بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا تو جس سے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب ایک ذرے برابر بھی اس کی نیکی ضائع نہیں کرے گا اس کے اندر اپنے رب پر توکل اور ایمان اور یقین ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی نیکی کے چھوٹے سے موقع کو بھی ضائع نہیں کرتا پانچوی چیز یہ بتاتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل مسک ہو جاتے ہیں جیسے شکلیں مسک ہوتی ہیں دل حیوانی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل مسک ہو کر کتے کی طرح ہو جاتے ہیں اتنی لالا چوتی ان کے اندر بعض گدے کی طرح ہو جاتے ہیں بعض کے دل سانپ کی طرح ہو جاتے ہیں ہرے کوئے دستیں بچھو کی صورت اور یہ انسان کی اخلاق اور طبیعتوں کی وجہ سے رکھتا ہے اور آپ نے یہ انسانوں کے اندر ایسی خسلتوں والے لوگ بعض اقت دیکھے بھی ہو گئے سفیان بن اعیانہ نے اس آیت کی یہی تعبیل کی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْفَالُكُمْ جتنے ہیوانات زمین میں ہیں جتنے پرندے اپنے دو پروں پر اُڑتے ہیں یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح اُمْتے ہیں یعنی کبھی آپ نے سوچا اچھا اللہ نے کبوتر کیوں بنایا اچھا اللہ نے یہ کیوں بنایا اکثر غور کرتے ہیں نا ہم سب کہ اس کا کیا رول ہے زمین پر یہ کیا کرے گا زمین میں یعنی اس کے بغیر بھی ہم جی رہے ہیں پہشنے دنوں میں دبائی میں تھی تو وہاں جب پرندے مائگریٹ کر کے واپس جاتے ہیں تو پھر جو لوگ دانہ وانے ڈالتے ہیں تو وہ اترتے بھی ہیں کچھ تو ایسے نئے نئے رنگ کے میں نے شکل کے پرندے دیکھی جو اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے تو میں شکل تھی کہ ہمارے نظروں سے بھی غائبان تو کبھی دیکھے بھی نہیں کبھی کبھی بائچاس انسان کسی ایسے علاقے میں ہوتا جگہ میں ہوتا ہے جہاں کچھ نئی چیز دیکھتا ہے میں کہتی کہ ہمیں تو پتہ ہیں اللہ نے یہ سب بنایا کیوں کوئی بجا ہوگی نا بنانے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار نہیں سبحانہ ربی اللہ علا کا مطلب ہی یہی ہے پاک ہے میرا رب جو بہت ہی بلند ہے ہر خامی سے رائب سے پاک ہے اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے اور بیکار چیز پیدا کرے تو پھر اس کا کیا مقصد ہے یہ کس لیے ہیں یہ کس لیے یہ کس لیے گدہ کیوں بنائے ذرافہ کیوں بنائے فلاں چیز کیوں بنائے یہ سب ہمارے لئے بنائے نا قرآن پاک میں آتا خلاق اللہ کمہ پل اردی جمعیہ ہم سوچیں ہم غور کریں ہم سبق سیکھیں ہم عبرت پکڑیں ان سے صرف ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو کھا کے فائدہ اٹھائیں یا کسی چیز کی کھال پین کے فائدہ اٹھائیں فائدے کی چیزیں یہ بھی ہیں کہ انسان مختلف جانور سے مختلف چیزیں سیکھے اور ان کی بری حیبٹ سے ان کے اندر جو ہیوانیت ہے اس ہیوانیت کو پہچان کر اپنے اندر وہ ہیوانیت نہیں آنے دے یہ ساری چیزیں فائدے کی سب چیزیں سیکھنے کی ہیں تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ اسی طرح کے بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایسی ہی جانوروں کی طرح بعض لوگ گدوں کی طرح احمق ہوتے ہیں بعض کبوتروں کی طرح الفت اور انسیت کے خوگر ہوتے ہیں یعنی لونگ برڈز کی طرح ہوتے ہیں بعض لوگ اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں ان کے دل کے اندر سے کبھی بھی کینہ وہ جو بگ سے حسد ہوتا وہ نکلتا نہیں ہے بعض ایسے ہوتے جن میں سرہ سر خیر و فلا ہوتی ہے بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں ہر وقت لومڑی کی طرح مکاریاں چلاکیاں کرتے رہتے ہیں بڑے سمارٹ بنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے تو یہ چیزیں انسان کو دوسروں کے اندر نظر آ جائیں گی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دل ان جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی خواہشات اور آدات کی وجہ سے جانوروں کی سطح پر جیتے ہیں چھٹا نقصان یہ بتاتے ہیں گناہ کا کہ دل اُلٹ دیے جاتے ہیں انسان کا دل جیسے آپ دیکھیں گلاس اگر سیدھا ہے تو خیر آئے گی اس میں پانی آئے گا اور اگر یہ اُلٹا ہے تو اس میں کچھ نہیں آئے گا ایسے ہی کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل پلٹ دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض دل جو ہے ان کے اندر اللہ اور بندے کے درمہ ہجاب آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے میرے دعا کرنے کو دل نہیں کرتا یعنی ایک چھچک آ جاتی اللہ سے اور یہ اگر دنیا میں آ گئی تو فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے سامنے نہیں آ سکے گی پردہ حائل گو جائے گا اور اس طرح اللہ کے بیدار سے ان کی آنکھیں تھنڈی نہیں ہوگی آٹھیں چیز بتاتے ہیں کہ گناہ زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں گناہ زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں مزربل کر دیتے ہیں پریشان کن کر دیتے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور جس نے ہماری یاد سے مو موڑا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ہم اسے انتہ اٹھائیں گے دنیا میں زندگی تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی تھندک نفس کو اتمنان اور دل اور روح کو خوشی نہیں حاصل ہوتی اور کچھ بھی ہو انسان کے پاس مال و دولت کے دھیر ہونے اندر خوشی نہیں ہوتی کہ کیمٹنگس ہمیشہ رہتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہوگی تنگی اور آخرت میں بھی اس کے برد جو نیک کام کرے فرمایا جس نے نیک عمل کیا مردو یا عورت وہ ایمان رکھتا ہو تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کر آئیں گے اور آخرت میں بھی ان کے نیک عامال کا بجوہ ضرور دیں گے دنیا میں اچھی زندگی کا مطلب بہت بڑا گھر ہونا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ گھر چھوٹا سے بھی مگر اس کے دل کے اندر کی جو خوشی ہے اور اتمنان ہے اور سکون ہے اور سرور ہے وہ اس کو نصیب ہوگا ایک اور آیت میں آتا جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی بلائی بلتی ہے اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ مُتَّقِينَ کے دھر کتنا ہی امدہ ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ یہاں ہوں وہ قبر میں ہوں وہ آخرت میں ہوں وہ ہمیشہ ایک اچھی زندگی بسر کرتے ہیں ایک اتمنان والی سکون اور دل کی تنگی سے پاک ان کے دل کھلے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایک مصبت خیال ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں وہ دوسروں کو مارک کر سکتے ہیں وہ مصیبتوں پر صبر کر سکتے ہیں وہ مشکل حالات میں لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک جنت بستی ہے اسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ ہم سے تلواریں لے کے جن کریں ایک عالم نے کہا تھا جن کو قید کر دیا گیا تھا کہ اگر اس قید میں بھی ہمارے دل کے اندر جو تھندک ہے اور اتمنان اور سکون ہے اگر ان کو پتا چل جائے تو وہ اس خزانے کو اندر سے نکالنے کی کوشش کریں ایک اور کا کال ہے قلب پر کچھ ایسے اوقات آتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقینا وہ بہترین عیش سے بہرہ بر ہیں وگر نہ کچھ نہیں کسی اور بزرگ کا کال ہے بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ایسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا اس لیے یہ دل کی ٹھنڈک والی جنت دنیا میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے نیک و کار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں تو یہ مامر قیم لکھتے ہیں کہ یہ جنت اور یہ دوزخ دنیا میں بھی ہے اور وہ دل کے اندر ہے کیونکہ جب دل سلامت ہوگا تو دل کے اندر نائیم ہوگا اور اگر دل گناہوں کے بوجھ سے لدہ ہوا ہے تو دل کے اندر ایک جہیم ہوگا جلن، کڑن، گھٹن، پریشانی، دکھ، مصیبت ہر ایک کے بارے میں بدگمانی اور کہیں کسی پل چین نہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم سب دلوں کی اصلاح کا پروگرام بنائیں اور اس کے لیے قرآن مجید سے مضبوط تعلق ذکرِ الٰہی اور ذکرِ الٰہی کے حلقے ایسی مجلسوں میں کسرس شکت جہاں انسان کچھ سیکھ سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لذین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع ذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة انکا انت الوهاب ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واقعنا واقفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین ربنا هبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما يا حي يا قیوم برحمتك نستغیس اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوب بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوب بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معتی لما منعت ولا ينفع زل جد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين جو کچھ ہم نے پڑھا سکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے دلوں کو صحت عطا کر اللہ ہمارے دلوں کی ساری بیماریاں اور نفاق دور کر دے ہمیں ایمان نصیب فرما اخلاص نصیب فرما اپنے پر توقل اور یقین نصیب فرما اللہ قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرما اور اس کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے ہمارے عمل میں تبدیلی آجائے اور ہماری آخرت سمر جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ انہیں نیک بنا انہیں سیدھے رستے پر لگا انہیں زندگی کا مقصد اور شعور عطا فرما ان کے نادانیاں کو درست کر دے یا رب العالمین ہم سب بیماروں کو صحت عطا فرما یا رب العالمین جو بھی مشکلات ہماری اٹکی ہوئی ہیں ان کو آسان کر دے جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما ہم سب کو حرام سے بچا رزق حلال نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے گھروں میں اتمنان اور سکون پیدا کر دے یا اللہ ہمارے شہروں کو بھی اس راستے میں ہمارا مددگار بنا دے یا اللہ ہمیں دکھی انسانیت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اللہ زندگی بھی ایمان والی ہو موت بھی ایمان والی ہو اور اپنے ملاقات کا شرق نصیب فرمانا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث یا لقبر کی عذاب سے بچانا دوزخ کی عذاب سے بچانا اللہ نیک اور سالے لوگوں کی دنیا اور آخرت میں مجلس نصیب فرمانا یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہ ہم ننفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ ہماری خطاؤں کو نحاک دے ہماری مشکلوں کو آسان کر دے اللہ تو اس گھر پر اپنے خیر و برکت نازل فرما جو نیکی کے کام یہ کر رہے ہیں انہوں نے برکت پیدا کر دے جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا اور بہتنا قبول فرما یا اللہ سب کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه و اہل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستقبلک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علی خیر 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 خیر